اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نمی اس آیاس اور ہم اپنے آج کے لیکچر میں چپٹر نمبر ٹو کی پروگرامنگ ایکسرسائز میں سے ایکسرسائز نمبر ٹو اور ایکسرسائز نمبر ٹری کو سالف کرنے کے لیے جا رہے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس آئیے اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے انٹیگریٹی ڈیولپنٹ انوارمنٹ کوڈ بلوکس کی طرف سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہمارا آئی ڈی ہے انٹیگریٹی ڈیولپنٹ انوارمنٹ کوڈ بلوکس اس کو ہم اوپن کریں گے اور اوپر کرنے کے بعد ہم ایک ایم پیٹی فائل کریٹ کریں گے کنٹرول ایس پرس کر کے ہم اس فائل کو سیپ کریں گے ہم چپٹر نمبر ٹو کی پروگرامنگ ایکسرسائز میں سے ایکسرسائز نمبر ٹو اور ٹری آج سولف کرنے کے لیے جا رہے ہیں سو یہاں پر ہم سب سے پہلے کوسٹن کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارے کوسٹن کیا ہے نئے سوڈنٹس ایکسرسائز نمبر ٹو اور ایکسرسائز نمبر ٹری ہم اپنے آج کے لیکچر میں کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو ایکسرسائز میں کوسٹن ہے وہ کوسٹن کیا ہے اور پھر ہم اس کو پروگرام کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو ہے رائٹ اپ پروگرام ڈیٹ ٹیک سیلسیس ٹیمپوریچر ایس انپوٹ کہ جو سیلسیس ٹیمپوریچر ہے ہم نے اس کا ایسا انپوٹ لینا ہے کنورٹ دا ٹیمپوریچر انٹو فارن ہائٹ کہ یوزر سے ہم نے ایک انپوٹ لینی ہے وہ ٹیمپوریچر ہوگا سیلسیس میں اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا اس ٹیمپوریچر کو کس میں فارن ہائٹ میں اور آوٹ پوٹ کو ہم سکرین کے اوپر شو کر دیں گے فارمولا فور کنورین آف ٹیمپوریچر فرم سیلسیس ٹو فارن ہائٹ is this ہمارے پاس فارمولا بھی آگیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ٹیمپوریچر آف سیلسیس اس کو ہم نے فارن ہائٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے سو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے یوزر سے صرف ٹیمپوریچر لینا ہے اور وہ ٹیمپوریچر ہمارا سیلسیس ٹیمپوریچر ہوگا اور ہم نے اس فارمولا کو یوز کرتے ہوئے اس فارمولا کی ہیلپ سے ہم نے کیا کرنا ہے اس فارمولا کی ہیلپ سے ہم نے اس ٹیمپوریچر کو فارن ہائٹ ٹیمپوریچر میں چینج کرنا ہے سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم اپنے پروگرم کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایکسرسائز 3 جو ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک آوٹپوٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4 سٹار ہے پھر 1,2,3,4 یہ ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں 1,2,3,4 ہم نے اس طرح یہ آوٹپوٹ جو ہے وہ شو کروانی ہے بٹ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو printf کا جو فنکشن ہے وہ ہم صرف ایک فنکشن use کریں گے ہم multiple functions کو use نہیں کریں گے صرف ایک فنکشن کو use کرتے ہوئے ہم نے اس statement کو کیا کرنا ہے print کروانا ہے سو دیر سوڈنٹ سب سے پہلے جو ہمارا ایکسرسائز نمبر 2 ہے ہم اس کو پہلے solve کریں گے اور پھر ہم ایکسرسائز نمبر 3 کو solve کریں گے سو پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 2 کو ہم comment کرتے ہیں اور comment کرنے کے بعد ہم اسے solve کرتے ہیں اور exercise number 3 کو بھی ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم comment کر لیتے ہیں اور exercise number 2 کو پہلے ہم solve کریں گے اور پھر exercise number 3 کو solve کریں گے سو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ اپنے header کے اندر سب سے پہلے file کو include کریں گے include angle bracket start angle bracket close stdio dot edge اور پھر ہم ایک اور file یہاں پہ include کریں گے angle bracket start angle bracket close dot edge اور پھر ہم یہاں پہ main کا function لکھیں گے main کا function لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ variables کو declare کریں گے dear students جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی user سے value as a input لیتے ہیں تو ہم اس value کو کسی نہ کسی variable میں store کرواتے ہیں سو ہم variable میں value کو store کروانے کے لیے سب سے پہلے ہم variable کو declare کریں گے سو ہم float data type کی ہم float data type کا variable declare کریں گے اور اس کا name رکھیں گے c یعنی کہ celsius اور پھر ایک اور variable ہم declare کریں گے float data type کا اس کا name رکھیں گے ہم f یعنی کہ fahrenheit سو c سے ہم celsius لیتے ہیں اور f سے fahrenheit ok سو simply ہم نے c and f دو variables اپنے declare کر لیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے print f کا function لکھیں گے اور اس function میں ہم user کو ایک message show کروائیں گے screen کے اوپر message کیا ہوگا please enter your temperature in in celsius after this day students ہم یہاں پہ scan f کا function لکھیں گے اور scan f کے function میں ہم user سے value as a input لیں گے format specifier یہاں پر use کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ جو data type ہے وہ float ہے so ہم جو format specifier use کریں گے وہ f use کریں گے یہاں پہ ہم کومل گائیں گے اور یہاں پہ ہم اس variable کا name لکھ دیں گے جس variable میں ہم نے value کو store کروانا ہے so وہ variable ہمارا کیا ہے c after this ہم کیا کریں گے ایک formula ہے جو formula ہمارے question میں تھا یہاں پہ ہمارے پاس value تو آجے گی temperature آجے گا پھر ہم نے اس formula کو use کرنا ہے یہ formula ہمارا ہوگا ہم کیا کریں گے ہم نے جو variable اوپر declare کیا ہے یہاں پہ f اس میں ہم ایک value store کروائیں گے اور وہ کیا ہوگی c یعنی کہ جو value ہمیں user دے گا اس کو ہم multiply کریں گے nine by five یعنی کہ nine divided by five اور plus کر دیں گے اس میں کیا 32 اور یہ جو ہمارا expression ہے اس کو ہم round brackets میں close کر دیں گے تاکہ پہلے یہ solve ہو اور پھر یہ multiple یہ پھر add ہو اس میں add ہو 32 after this ہم ایک اور printf کا function لکھیں گے اور اس printf کے function میں ہم کیا لکھیں گے جو ہمارا temperature ہے جو user نے ہمیں دیا ہے format specifier f پھر format specifier f اور یہاں پہ ہم اپنے variables کے name c and f لکھ دیں گے اور اس سے پہلے ہم لکھ دیں گے temperature in temperature user ہمیں as a input دے گا کس میں celsius میں سو ہم لکھیں گے temperature in celsius اور پھر اس format specifier کے ساتھ ہم لکھیں گے temperature in foreign height so dear students اب ہم اپنے اس program کو execute کرتے ہیں یعنی قرآن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے program میں کوئی error تو نہیں ہے so ہمارے program میں کوئی error ہمیں یہاں پر نہیں آیا but ایک چیز آپ نے دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ جب ہم نے value store کروانی ہے تو یہاں پہ ہم نے m% کا sign لازمی لگانا ہے اس کے بعد dear students اب ہم program کو build کریں گے ہمارے پاس کوئی error نہیں ہے اور پھر ہم اس program کو run کرتے ہیں let's suppose یہاں پہ ہم temperature دیتے ہیں 100 enter کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ temperature celsius میں بھی آ جاتا ہے temperature foreign height میں بھی آ جاتا ہے اس کی جو presentation اس کو تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں یہاں پہ ہم getch کا function use کریں گے اور اس کے بعد temperature in celsius اور یہاں پہ ہم escape sequence کا use کرتے ہیں اب ہم run کریں گے اپنے program کو پہلے build کریں گے پھر run کریں گے 100 لکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں temperature in celsius is this and temperature in foreign height is this so یہاں پہ ہم ایک اور line break کرتے ہیں یعنی کہ new line میں لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم escape sequence t کا use بھی کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہماری presentation تھوڑے سی بہتر ہو جائے گا اب دیکھئے گا let's suppose اگر 100 پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس temperature in celsius is this and temperature in foreign height is this so dear students جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس کو run کرتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی بھی temperature دیں تو وہ temperature ہمارے پاس celsius میں بھی آ جاتا ہے اور temperature میں بھی آ جاتا ہے so next question کو دیکھتے ہیں جو next exercise تھی exercise number 3 اس میں کہتا write a program that display the following output using single printf statement so printf statement جو ہے print statement اس کو use کرتے ہوئے ہم نے printf function کو use کرنا ہے اور ہم نے یہ display کرنا ہے ہم نے four stars display کرنا ہے اور پھر ہم نے one two three four اس کو بھی display کرنا ہے so dear students پہلے ہم اس question کو comment کرتے ہیں اور comment کرنے کے بعد ہم اس کو solve کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے program لکھا ہے اس کو بھی ہم comment کر لیتے ہیں اس program کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اسے بھی ہم comment کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک new program ہم start کرتے ہیں include angle brackets sgdio پھر ہم ایک file include کریں گے dot edge void main اور یہاں پہ main function کی body ہم لوگ start کریں گے so dear students جو ہم نے output show کروانی ہے وہ output ہمارے پاس یہ ہے ہم اس کو copy کرتے ہیں اور اس output کو یہاں پر لے چاہتے ہیں یہ ہماری output ہے جو ہم نے show کروانی ہے so ہم کیا کریں گے ہم printf کا function لکھیں گے dear students آپ نے ایک چیز mind میں رکھنی ہے کہ ہم نے printf کا function only one time use کرنا ہے so printf کے function میں ہم ایک star لکھیں گے یہاں پہ پھر ہم second star لکھیں گے پھر third star لکھیں گے پھر four star لکھیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم اپنی line کو break کروا دیں گے escape sequence کا use کرتے ہوں اور پھر ہم one لکھیں گے پھر two لکھیں گے پھر three لکھیں گے پھر four لکھیں گے اور ایک ایک space ہم اس میں دیتے جائیں گے simply اس کو ہم build کرتے ہیں build کر کے ہم اس کو run کریں گے so یہاں پہ ہم نے dot h miss کر دیا تھا جس کا error آ گیا دوبارہ اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے ان کو ہم یہاں پہ comment کر دیتے ہیں اپنے program کو run کریں گے so اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمارے پاس آ گیا but یہ exactly ویسے نہیں ہے جیسے ہمیں program کے اندر چاہیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے solve کرنا ہے یہاں پہ ہم get ch function بھی use کریں گے so یہ آپ دے سکتے ہیں four star and one two three four but ان میں spaces ابھی نہیں ہیں so spaces ہم کیسے لے کے آئیں گے ہم یہاں پہ escape sequence t کا use کریں گے so اس کو copy کریں گے یہاں سے یہاں پر بھی use کریں گے یہاں پر بھی use کریں گے اور اسی طریقے سے one کے ساتھ two کے ساتھ three کے ساتھ اور four کے ساتھ اب ہم اپنے program کو build کرتے ہیں اور run کرتے ہیں so اب دیکھیں گے dear students but یہاں پہ ہم کو mistake کر گئے ہیں کہ جو four star وہ اوپر ہے but یہاں پہ جو one ہے وہ four star کے نیچے نہیں آرہا سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو one ہے اس کے ساتھ ہم نے tap نہیں لگانا اب ہم دوبارہ اس program کو build کرتے ہیں build کرنے کے بعد run کرتے ہیں سو اب دیکھئے گا کہ exactly بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے ہمارے question کے اندر جو pattern تھا وہ pattern ہم نے بنا لیا dear students اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ جو stars اوپر ہے اگر یہی star اب one two three four کے نیچے بھی ہوں تو کس طرح کس طریقے سے ہوگا its very easy ہم یہاں پہ اپنی line کو break کریں گے escape sequence n کا use کرتے ہوئے اور پھر ہم four star یہاں پہ لکھیں گے program کو build کریں گے build کرنے کے بعد اس کو run کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں four star آگے ہیں باٹ اس میں spaces نہیں ہیں سو spaces کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم escape sequence کا use کرتے ہیں سو one two اور three stars کے ساتھ ہم escape sequence کا use کریں گے build کریں گے run کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ آجے گا now dear students اگر ہم نے اگر ہم نے vertically ورٹیکلی ان کے in between space دینی ہو تو وہ ہم کس طریقے سے دیں گے dear students it's really easy کہ ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک اور line break کریں گے اب آپ دیکھئے گا کہ vertically space یہاں پر آ جائے گا اور پھر ہم یہاں پر بھی ایک اور line break کریں گے یعنی کہ escape sequence n کا use کریں گے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا so dear students آپ اس طرح کا pattern اگر single printf statement کو یعنی کہ جو printf function ہمارا اس کو use کرتے ہو اگر بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں even کہ اگر one two three four again ہم یہاں نیچے لکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے ہم یہاں پر line کو break کریں گے اور لکھیں گے one two three and four اس کو ہم save کریں گے save کر کے اس کو ہم build کریں گے build کرنے کے بعد ہم اس کو execute کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ escape sequence tab کا use کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ دوبارہ build کریں گے اور run کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس طریقے سے آ جائے گا but یہاں پہ اب vertical space نہیں ہے so vertical space دینے کے لئے ہمیں again یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں line کو break کرنا پڑے گا جب line کو break کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ pattern آ جائے گا so dear students یہ تو pattern ہے کہ ہم نے اس pattern کو خود بنایا ہے dear students ہم اپنے جو next ہمارے chapters ہیں جب ہم loops کے بارے میں پڑیں گے تو loops جب loop ہم use کریں گے تو وہ loop ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ ہم نے صرف number دینا ہوگا اور ہمارے stars خود بخود pattern بن رہے ہوں گے ہمارے chapter بہت زیادہ interesting ہوگا اور آپ دیکھیں گا کہ ہم کس طریقے سے patterns کو draw کریں گے chapter number two میں ہم نے variables کے بارے میں سیکھا ہم نے escape sequence format specifier operators کے بارے میں سیکھا اسی طرح سے جو ہمارے next chapters ہیں ہم ان میں اور advance چیزیں سیکھیں گے اور جو ہمارے fourth and five chapters ہیں اس میں ہم اور بھی different چیزیں functions کے بارے میں سیکھیں گے arrays کے بارے میں سیکھیں گے loops کے بارے میں سیکھیں گے اور nested loops کے بارے میں بھی سیکھیں گے so dear students میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر صحیح سے سمجھ آیا ہوگا so dear students یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر صحیح سے سمجھ آیا ہوگا ہم جلد ملیں گے اپنے next لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ